ہاں جی تو آگئے آپ لوگ مجھے پتہ تھا کہ آپ لوگ آہی جاؤں کے یار آپ لوگ کتنے بتمیز ہونا کہ جس کی کوئی سیما نہیں میں کیا ہی بتاؤں بھار بھار آ جاتے ہو ارے آپ کو کیا لگا میں آپ کے بات کر رہا تھا ارے نہیں یار میں تو ان ایلینس ہی بات کر رہا تھا تم نے کھا مکھا اپنے پر لے لیا ایسا نہیں کرتے یار تمہیں ایسا بول سکتے ہیں میں تو ان کی بات کر رہا تھا اب دیکھو آگئے ہو تو محبت سے تم کو میں تین چار ایسی چیزیں بتاتا ہوں جو ہر کسی کو ہلپ کرے گی اس والے ایونٹ میں کیونکہ دیکھو کل سی ان کچھ ایسا ہوگا کل میں اپنا کمنٹ سکھڑ رہا تھا تو اس میں ایک ہمارے بھائی کا کمنٹ آتا ہے کہ یار کیسے زیادہ مطلب ان ایلین ہیڈ کو کلیکٹ کریں اس پر ایک ویڈیو بنایں تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک ایسی ویڈیو بنا دیں جیسے کی ہر کسی کی ہلپ ہو سکے چاہے وہ نیا ہو چاہے پورانا ہو چاہے پوس کے پاس کچھ ہو چاہے کوئی خاص ویپن نہ ہو تو فائنل یہ ویڈیو ہر کسی کے لیے ہونے والی ہے اور اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ تین ایسے پوائنٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس سے آپ چاڑھے چاڑھ سو پانچ سو سٹار بہت ایزیلی کلیکٹ کر سکتے ہو تو وہ تین ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو آج تک کسی نے نہیں بتائی ہوں گی اور اس میں ایسے دو میری تھوڑی پرسنل ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اور ایک تو آپ کو میں بتا جیتا ہوں سب سے پہلی چیز دیکھو اور جو تھائنڈ والی ہے وہ سب سے لاشت میں بتاؤں گا وہ سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اسے بلکل بھی میس مت کرنا اور ویڈیو کے لاشت میں میں شعب ڈیٹیل بھی دوں گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کیا چیزیں پرچیز کرنی چاہیے اور کیا نہیں پرچیز کرنا چاہیے تو وہ بھی دیکھنا بلکل مت بولنا ہے نا تو سب سے پہلی میں چیز بتا دوں دیکھو آپ کو اس مشن کے لئے جیسی کو ایکیپائی کرنا ہوگا اور وہ کیوں کرنا ہوگا کیونکہ جیسن سے جیسی تھوڑا جیادہ فاسٹ ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پہلے جو دو لیول ہیں ان کو نورملی ایسے ہی کھیلنا ہے بینہ کسی سمجھ سیکھے آپ نورمل کے دو لیول ہیں ان کو جتنی جلدی ہو سکے جو یہ دو ویو ہیں ان کو ختم کرنے کوشش کرنا ایسا اس لیے ہے کیونکہ جتنی جلدی آپ یہ دو ویو ختم کروگے آپ کی تھرڈ ویو آئے گی اور آپ کے پاس ٹائم بہت زیادہ بچے گا اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ جیسی فاسٹ ہے تو اس لیے آپ اس کو لے جا کے یہاں لیٹرک ایزلی اپنا سکتے دیکھو یہ کوئی ٹرک میری نہیں ہے اور یہ نہ کوئی نئی ٹرک ہے لیکن میں نے اس پر ویڈیو آج تک اس لیے نہیں بنایا جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتے تھے تو اس لیے میں نے اس پر ویڈیو نہیں بنایا بٹ جیسی کے ساتھ بھی آپ یہ کر سکتے ہو بہت ایزلی میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں اب بات کرتے ہیں ان تین ٹرک کی آخر وہ کون سے تین چیزیں ہیں جو آپ کو بالکل دھیان میں رکھنی ہیں دیکھو اس ٹرک کو کرنے کے لیے آپ کو سمپلی ایسے کر رہا ہے جیسے میں کر رہا ہوں لیکن یہاں پر ایک چیز آپ کو بالکل دھیان دینی ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے یہاں پر ابھی تو دونوں ہیڈ پڑے ہوئے ہیں ایک ادھر مل رہا ہے مجھے اور ایک ہیڈ مجھے ادھر بھی مل گیا ہے دیکھو اگر اس ٹرک کو کرنے میں آپ کو ایک ہیڈ ملتا ہے صرف ایک ہی سائیڈ میں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے میں بھی بتاتا ہوں اس بارے مجھے شاید دو ہیڈ ملیں گے جی ہاں مجھے دو ہیڈ اس لیے مل رہے ہیں کیونکہ جو اوپر والے وہ جو شپ ہے نا وہ دیکھنا ایک میرے رائٹ میں ہے ایک میرے لیفٹ میں ہے مطلب میں ان شپ کی طرف رن نہیں کر رہا ہوں میں ان کی الگ سائیڈ میں رن کر رہا ہوں ایسا کریں گے تب ہی آپ کو دونوں ہیڈ ملیں گے اور اگر آپ ان کی طرف رن کرو گے جیسے میں اگر ابھی یہاں سے رائٹ سائیڈ میں چلا جاؤں تو شاید مجھے ایک ہی ہی ہیڈ دیکھنے کو ملیں I hope کہ آپ یہ چیز سمجھ گئے ہوگے کے باہر نہیں جانا ہے ورنہ آپ کو دونوں ہیڈ نہیں ملیں گے ایک ہی ہی ہیڈ ملے گا ایسا آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے اگر ہوا ہو تو نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتانا یہ ایک پرابلم تھی بہت بڑی جس کا سلیوشن میں نے آپ کو دے دیا اب بات کرتے ہیں اپنے دوسری بڑی چیز تو دیکھو میرے پبلو لوگ دوسری سمجھ سے یہ آتی ہے کہ جب میں یہ مشن ریکارڈ کر رہا تھا تو اس سمجھ ہوا کیا کہ میرے ہاتھ میں تھوڑا سا کچھ لگا ہوا تھا اور میری سکرین اتنی گندی تھی نا کہ اسے ریڈ مارک سے ساپ ملہب وہ ریڈ مارک نہیں ہوتا ریڈ مارک ایسے شاید اسے کچھ کہتے ہیں پینٹ کرنے سے پہلے جیسے کرتے ہیں یا دھار لگانے کے لیے مجھے ایکزیکلی نہیں پتا ہے تو اس سے صاف کرنے کی ضرورت تھی اور میرا ہاتھ آپس میں بھی فسا جا رہا تھا اور میں جیسے کو صحیح سے کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا تو اس چیز کا آپ بلکل دھیان رکھیں آپ جب بھی یہ مشن کھیلنے آئے تو اپنے ہاتھ کو اور اپنی سکرین کو بہت اچھے سے صاف کر کے رکھیں اگر وہ کر کچھ بھی ہو آپ کو اپنے ہاتھ اور اپنی سکرین کو بہت زیادہ صاف کر کے رکھنا ہے ورنہ پھر ایٹیٹ ہو جاؤ گے اچھے سے کنٹرول نہیں کر پاؤ گے جیسا کی میرے ساتھ ہوا ہے نا اس چیز کو بہت اچھے سے یاد رکھنا کیونکہ یہ میرے ساتھ exactly ہوا ہے تو میں آپ کو بتا پھا رہا ہوں اب آتے ہیں اپنی تیسری بات کی جو مجھے اس مشن کو exit کرنے کے بعد بتاؤں گا آپ کو کیونکہ وہیں چل کے ساری چیزیں clear ہوں گی اور وہ بہت important ہے وہ skill سے تھوڑا related ہے تو اس کے ساتھ چلو ان کا ویم نپٹارہ کرتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں آپ پر صدہ صاف ڈیٹیل کی طرف اور اس والے third point کی طرف چلو اب بات کرتے ہیں اپنی تیسری بڑی چیز کی جو مجھے آپ کو بتانی تھی دیکھو آپ کو profile والے سیکشن میں جانا ہے پھر آپ کو skill والے سیکشن میں جانا ہے اب یہاں پہ scene دیکھو کیا ہے آپ لوگوں سے پوچھتے رہتے تھے SP SP بھائی SP پہ ویڈو بناو ارے بھائی already بنا چکا ہوں سمجھ لو تھوڑا محبت سے تو آپ کو یہاں پہ آنا ہے جس میں بھاگتا ہوا آپ کو دکھ رہا ہے اس میں آپ کو اس والے کو فول کر لینا ہے increase the distance travel while بھاگتے ہوئے تو اس کو آپ کو فول کر لینا ہے جس سے آپ دیکھ رہے ہو کتنی تیجی سے بھاگو گئے تلتل آتے ہوئے میں نے اسے فول کر لیا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں ایک اور چیز یہ جو آپ کو recovery time ہے نا کہ آپ کتنی جلدی تھک ہوگے اور پھر کتنا time لوگے recovery میں اس کو بھی آپ اگر چاہیں تو اپگریٹ کر لینا بہت زیادہ ہلپول ہوگا آپ کے لیے تو اس چیز کا وشیز جھان رکھنا ویڈیو میں میں یہی چیز آپ کو بتانا چاہتا تھا اور وہ والے ٹرک بھی اپنا آپ ایزیلی ساڑھے چار سو پانچو کر جاؤ گے اب بات کرتے ہیں جرا شاپ کی شاپ میں کیا دھماکی دار چیزیں دیکھنے والی ہیں دیکھو چلتے ہیں سیدھا شاپ کے اندر اور میں آپ کو purchase کر کے دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے یہ آپ چاہیں تو میں تو دیکھو اسے پرچیز کرنے والا ہوں کیونکہ اچھی لگ رہی یہ کوسٹیوم اور بہت کم پرائز میں ہے تو میں اسے پرچیز کر لوں گا اور اس کے بعد دیکھو میرے پاس سوٹنگ ویکل کافی ہے تو آپ آپ کو اگر کوئی سوٹنگ ویکل پرچیز کرنا ہوں 161 ڈیمیج اندرمو تو آپ اس کو پرچیز کر لینا ان دونوں میں سے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے کی طرف چلتے ہیں and I hope کی ہینلنگ بھی اچھی ہوگی اس کو مت پرچیز کرنا اتنا کام کا نہیں اتنی منی ورث نہیں ہے اس کن کو بھی مت پرچیز کرنا ورث it نہیں ہے اب بریاتی ہیں ان دو سنائپرز کی تو میں بتا دوں ان دو سنائپرز کا جب آپ ڈیمیج دیکھو گے دیکھو جو ہمارے پورانے سسکرائیبر ان کو اور لیڈی میں نے بتا رکھا کیا ساری چیزیں چیک کرنی ہیں لیکن اگر آپ نئے ہو کوئی بات نہیں یہاں پر آپ دیکھو ڈیمیج ون تھاؤوزنڈ فائف انڈر تھلٹی فور یہاں پر ڈیمیج ہے ون تھاؤوزنڈ فائف انڈر تھلٹی فور دونوں سیم ہیں بٹ یہاں پر سین ایسے کریٹ ہوتا ہے کہ دیکھو جرہاں یہاں پر میکس جو میں 6 ایکس ملنب ایکس ملنب 6 گنا اور یہاں پر جو میں 3 گنا لیکن اس کا جو اٹیک ہے جو میں سنائپر use کرتا ہوں اس طریقے کا اٹیک ہے تو میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ یہ سنائپر پر پرچیس کرو بھلے اس کا جو میکس جو ہے وہ 3 ایکس ہے لیکن اس سے ڈیمیج بہت تگڑی ملتی اس کے بعد یہ گن میں پرچیس کر اس کا ریویو دے دوں گا شام تک اور ایک یہ گن کا اور اس والی بائی کا اس والی کار کا سوری ان دونوں کے ریویو میں دے دوں گا تو میں خود پرسنلی پرچیس کرنے جا رہا رہا ہوں یہ پرچیس کرنے کے مجھے ضرورت سکتا اور اس کو پرچیس کر لینا اچھی اس کو پرچیس کرنا نہ کرنا تو آپ کی چوائس ہے تو یہ ہی سکتہ اس پورے ویڈیو میں میں ساتھ ساری چیئر ڈسکس کر دی ہیں تین وں کرنے چھوڑ دیا ایسا تھوڑی نہ ہوتا چلو ابھی تک ہو گیا یہاں پہ ہو تو لگ دو ہم ہم ہاں ابھی تک ہو تو نیچے لگ ہاں ہم نیچے کھڑے ہیں ملتے ہیں ایسے ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں